ایک عمومی سوال ہے کہ اکثر علم اور یقین ہونے کے باوجود عمل کے دائرے میں بہت کمزوری رہ جاتی ہے تو اس کا کمزور کیا تجزیہ اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس کا ایک تجزیہ کے مستقل یہ دو جہود ہے اور ایمان کے درجے ہیں بعض ایمان کے درجے ایسے ہیں جو اتنے واضح اور روشن ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ اجل نہیں رہتا روشنی برابر پڑھ رہی ہے ایسے لوگوں کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور یہ انبیاء ہیں ان کے کسی جگہ بھی کوئی ایسی اوٹ ہی نہیں ہے جہاں اللہ کا نور مسلسل نہ پڑھ رہا ہو اس لئے گناہ کا تعلق چھپنے سے ہے اس سے ادنا جو لوگ ہیں ان میں گناہگاروں کے تو روشنی نہیں پڑھتی پھر وہ لوگ ہیں جو نفس لگوامہ کے نیچے رہتے ہیں ان کی ہاں روشنی پڑھتی بھی ہے اور بہت زیادہ سائے بھی پڑھتے ہیں ان میں چھپ کر گناہ پڑھ لیتے ہیں پھر وہ جب بزید جو جو کرتے ہیں وہ ایٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اندر سے کلے نکلتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں اندھیروں کی طرف جس طرح آپ باغ میں پھرتے رکھ کوئی پتھر اٹھائیں کوئی پرانی ایٹ اٹھا کے دیکھیں ضرور اندر سے کلے نکلتے ہیں اور وہ روشنی تو برداشتی نہیں نہ کر سکتے ہیں فوراں دورتے ہیں زمینوں میں گھسیں گے پتھوں میں چھپ جائیں گے تو گناہ کا بالکل یہی حال ہے وہ پھر دورتا ہے جن کی زمین ساری سرزمین صاف ہو جائے وہاں گناہ کا کوئی نشان نہیں جاتا لیکن ایمان کی ترقی کے ساتھ یہ دارے بڑھتے جاتے ہیں اور ابتلاہ جب آتے ہیں تو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوتی ہے بردان کریم نے اس کمیون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے جب بھی وہ ظلم کرتے ہیں یا فاہشہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر وہ ذکر کی طرف توجہ پہندہ ہوتی ہے اور استغفار کی طرف تو یہ تو ایک جاری جدو جود ہے جو آغاز سے لے کر نبوت کے مقام تک مسلسل جاری و ساری ہے اور اس کے تجربے میں مختلف وقتوں میں ہوتے رہتے ہیں جن کو خدا نے بچانا ہو ان کو اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دیتا ٹھوکیں پھر آگے اور بہتر پھر اور بہتر بنیادی یسوع یہ ہے کہ ہر ایسے شخص کی زندگی کا سفر ادنے سے آلہ کی طرف رہے یہ نہ ہو کہ کچھ گناہ اس کو گھیر رہے ہوں گھیرا پڑتا ہے تو توڑ کے نکلتا ہے وہ اور آگے داخل ہو جاتا ہے پھر اور رویسٹی میں داخل ہوتا ہے تو جس کا انجام یہ ہو کہ دن بدن اس کی بدیاں بڑھ رہی ہوں اس کو قرآن کیلئے فرماتا ہے وہ اس کو گناہ نے گھیر لیا ہے جس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوں بدیاں کم ہو رہی ہوں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی بخشش ہماری ذمہ ہے لیکن جو گھیرے میں آگیا ہے اور اس حالت میں مر جائے تو نہ اس کیلئے کوئی امید نہیں ٹھیک ہے